ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم راظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر ملک میں کرونا سے مزید تین امواد کے بعد پل حلاقتیں 137 ہو گئیں اور کیسز کی تعداد 7261 ہو گئی ملک بھر تھے اب تک کرونا وائرس کے 243 کیسز سامنے آگئے زخیرہ اندوزوں کو سزا اور کنسٹرکشن انڈسٹریز کے لیے آرڈیننس کی منظوری آرڈیننس کے تحت کم لاغت ہاؤزنگ منصوبوں پر 90 فیصد تک ٹیکس کی چھوٹ ہوگی ملک بھر میں لاکڈاؤن سخت مساجد میں محدود افراد کو نماز جمعہ کی اجازت شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز گھروں میں ہی ادا کی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان میں کرونا وائرس سے اب تک مزید تین امباد ہوئی ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 137 ہو گئی ہے جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 7261 تک پہنچ گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک میں ہونے والی 137 ہلاکتوں میں سے سب سے زیادہ سن میں 47 اور خیبر پختون خواہ میں 45 ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ پنجاب میں 36 بلوچستان میں 5 گلگتین اور اسلام آباد میں ایک ہلاکت ہو چکی ہے ملک میں اب تک کرونا کے مزید 243 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سن میں 209 کیسز اور دو ہلاکتیں پنجاب میں 25 کیسز ایک ہلاکت اور اسلام آباد سے نو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وفاقی دار الحکومت سے کرونا کے مزید نو کیسز سامنے آئے جو سرکاری پورٹل پر رپورٹ ہوئے ہیں اسلام آباد میں نئے کیسز کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 154 ہو گئی ہے بلوچستان میں کرونا کے مزید 25 کیسز اور دو اموات رپورٹ ہوئیں جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد 305 ہو گئی ہے خابر پختون خواہ میں 802 کیسز اور 3 اموات سامنے آئیں جس کے بعد کل ہلاکتوں کی تعداد 45 ہو گئی گلگت بلوچستان میں کرونا کے مزید 8 کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد علاقے میں کیسز کی مجموعی تعداد 245 ہو گئی ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کے دوران مزید سختی کی گئی کراچی سمیت سندھ بھر میں جمعہ کے باعث مکمل لوگ ڈاؤن رہا مساجد میں محدود افراد کو نماز کی اجازت دی گئی شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز گھروں میں ہی ادا کی شہر شہر سخت انتظامات رہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک بھر میں نماز جمعہ سے متعلق حکومتی احکامات پر عمل درامت کیا گیا کراچی میں نماز جمعہ کے اجتماع پر پابندی کے باعث مساجد میں صرف پانچ افراد کو نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی لوگ ڈاؤن کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز گھروں میں ہی ادا کی شہر میں جگہ جگہ سخت اقدامات کیے گئے لارکانہ اور حیدراباد سمیس ان کے مختلف شہروں میں بھی شہریوں نے حکومتی احکامات پر بھرپور عمل کیا پنجاب میں بھی محدود پیمانے پر نماز جمعہ ادا کی گئی حکومت کی جانب سے سخت انتظامات کیے گئے لاہور کی بادشاہی مزید میں نمازیوں نے مناسب پاسٹے پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی عبام کی بڑی تعداد نے گھروں میں ہی رہ کر نماز ادا کی خیبر پختون خور بلوچستان میں بھی شہریوں نے حکومتی احکامات پر بھی بھرپور طریقے سے عمل کیا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات تھے اس حوالے سے تمشیر الحق تھانوی کا کہنا تھا کہ نماز کی اپنی ایک شکل اپنی ایک روح ہے سماجی فاستوں کو برقرار رکھنا بھی شرعی حکم ہے مسلمانوں سے بڑا انسانیت کا خیرخواہ کوئی نہیں ہو سکتا بات یہ ہے کہ نماز کی اپنی ایک شکل ہے اپنی ایک حیثیت ہے اس کی اپنی ایک روح ہے اور مومن کا خاص طور پر شریعت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے مومن اور مسلمان کا عقیدہ جائے نا وہ نماز ہے کہ یہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے ہمارے ہیں یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل ڈسٹینس کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اور ہمیں ایک بحیثیت مسلمان شریعت محمدیہ کا پابند مسلمان جائے نا ہمیں یہ درس اپنی پوری قوم کو ایس پی صدر محمد آصف نے بتایا کہ علماء کرام نے ضرور کہا تھا کہ نمازیں مساجد میں باجمات ہوں گی لیکن بعد میں کال واپس لے لی تھی کیونکہ کل علماء کرام کی حکومتی نمائندوں سے تفصیلی ملاقات ہوگی اور رمضان المبارک اور نماز کی ادائیگی کے حوالے سے کل واضح پالیسی آج ہوائے گی ساؤت میں نماز نہیں ہوئی ہے ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے رابطے میں رہ کر حکومتی احکامات پر عمل درامت کر آیا اور لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ تاہن کیا الحمدللہ اس دفعہ جو ہے نماز چونکہ علماء کرام نے جو ہے وہ پہلے تو ضرور کہا تھا کہ نماز پڑھیں گے لیکن بات میں انہوں نے وہ کال واپس لے لی تھی اور گورنمنٹ کی اب 18 تاریخ کو ان کے ساتھ ڈیٹیل میں میٹیں گے اور انشاءاللہ واضح پالیسی آجائے گی رمضان کے حوالے سے اور مسجدوں میں نماز ادائیگی کے حوالے سے آج بھی جو ہے ساؤڈ کے علاقے میں نماز نہیں ہوئی ہے اور اگر کہیں ہوئی ہے تو سوشل ڈسٹرسنگ کا انہوں نے خیال رکھا ہے وفاقی کابینہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت سزا اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت تعمیراتی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے بیلڈرز اور لائن ڈیولپرز کو خصوصی مراد دی جائیں گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی کابینہ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے جبکہ سمنٹ اور سٹیل کے علاوہ بیلڈنگ مٹیریل پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس بھی لاغو نہیں ہوگا آرڈیننس کے تحت کم لاغت ہاؤسنگ منصوبوں پر نوے فیصد تک ٹیکس کی چھوٹ ہوگی دوسری جانے وفاقی کابینہ نے زخیراندوزوں کے خلاف سخت سجاؤں پر مشتمل آرڈیننس کی منظوری بھی دے دی ہے آرڈیننس کے مطابق زخیراندوزی میں ملوث دارے کے ملازمین کے بجائے مالک کے خلاف کاروائی ہوگی جبکہ تین سال قید اور ضبط شدہ مال کی مالیت کا پچاس پیسد وطور جرمانہ آئیت کیا جوائے گا زخیراندوزوں کے خلاف منظور آرڈیننس کے تحت ڈیپٹی کمیشنر کو بغیر وارنٹ کے گرفتاری کا اختیار حاصل ہوگا جبکہ آرڈیننس کا اطلاق وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی حدود میں ہوگا تھیلسیمیا کے مریض خون کے احتیاط کے منتظر ہیں لوگ ڈاؤن نے مریضوں کی تکلیف میں اضافہ کر دیا خون دینے والوں کی تداد کم اور سٹوک ختم ہوتا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں حسرت امید اور انتظار تھیلسیمیا میجر کے مریض یہی آنس لیے خون کے احتیاط دینے والوں کی منتظر ہیں تاہم کرونا وارث کے باعث لوگ ڈاؤن نے خون کے مرض میں مبتلا بچوں اور بڑوں سب ہی کی تکلیف میں دگنا اضافہ کر دیا ہے تھیلسیمی کے شکار ایک بچے کے والد محمد فاروق کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا کہیں سے بھی خون کا انتظام نہیں ہو رہا تھا لیکن ہم اس تھیلسیمیا سینٹر کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کے باوجود ہمیں خون کا بندوبست کر کے دیا جس کے نتیجے میں میرے بچے کی جان بچ گئی تھلسیمیا کے نئے بچے ہر ماہ میں دو مرتبہ خون کے لیے آتے ہیں خون کی کمی کے باعث بچوں کے زندگیوں کو خطرات لہاک ہو گئے ہیں بلکل ہم اس مشکل وقت میں آئیتے بہت تکلیف ہوئی تھی اس دوران لاک ڈاؤن کے ٹائم میں ہمیں کہیں بھی بلار نہیں مر رہا تھا تو یہ ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ بچے کا بلڈ ایک ارنج کیا تھلسیمیا سینٹر نے تھلسیمیا سینٹر کی ڈریکٹر ڈاکٹر مائیسہ شکی نے بتایا کہ خون کے اتیاط میں واضح کمی آئی ہے تھلسیمیا کے مریضوں کے نئے خون کی کمی واقع ہو رہی ہے سب سے گزارش یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کے باوجود بلڈ ڈونیشن کی سپلائی کو بحال رکھیں تا کہ ان بچوں کی جانوں کو بچائے جا سکے یہ بہت خطرناک چیز ہے بچوں کی امواد کے چانسز بڑھ سکتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے خون دینے والوں کی تعداد کافی کم ہے بچوں کی نئے خون کا سٹاک بھی کافی حد تک کم ہو گیا ہے یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہے کینیڈا میں بھی بہت سے لوگ اس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں لڈ ڈونیشن نہیں آ رہے ہیں ہمارے پر تھلسیمے کے مریضوں کے لئے خون کی کمی واقع ہو رہی ہے وہ رکھی ذہن میں لیکن اس کے باوجود بلڈ ڈونیشن کی سپلائے کو مینٹین کریں تاکہ ان بچوں کی زندگی کو ہم بچا سکیں اس حوالے سے چیف ایگزیکیٹف آفیسر محمدی فاؤنڈیشن مہدی رزوی کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں رضا کرانہ خون دینے کا روجان ویسے ہی بہت کم ہے یہ حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا پڑے گا الحمدللہ ہمارے پاس ساڑھے آٹھ ہزار ریجسٹرز ڈونرز ہیں اور ہم لوگ ڈاؤن کے باوجود رضا کرانہ طور پر لوگوں کے گھر تک خون کا تیار لینے کے لیے پہنچے ایسے عالم میں نوجوان اگر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے تو اس مشکل گھڑی سے نمٹا جا سکتا ہے بدقسمتی سے پاکستان میں رضا کرانہ خون دینے کا روجان ویسے ہی بہت کم ہے بڑی معذرت کے ساتھ لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا پڑے گا محمدی فاؤنڈیشن کے تقریبا ساڑھے آٹھ ہزار رضا کرانہ طور پر بلد دینے والی ڈونر ریجسٹر ہے مدید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بار سبسکرائب تک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس پر نوٹیفکیشن پٹن یوٹیوب پر ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے موسیقی